دیکھئے آپ کو صرف price adjust ہی نہیں کرنے پڑتے ہیں آپ کو اپنی product کی life میں price change بھی کرنے پڑتے ہیں تو price change میں عام طور پر دو طرح کے concept ہیں price cuts ہیں اور price increases ہیں companies price cut کیوں کرتی ہیں یعنی کام کیوں کرتی ہیں اس کی دو reasons ہوتی ہیں number one عام طور پر excess capacity جب آپ کے پاس capacity زیادہ ہے آپ کے پاس production capacity زیادہ ہے یا آپ کے پاس stocks زیادہ ہے اب آپ نے اس کو clear کرنا ہے اس کے لیے آپ price کو cut کریں گے یا آپ اپنا market share بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھی penetration pricing جس طرح ہم نے پڑا تھا آپ اپنے prices کو cut کریں گے اچھا اب prices increase کن صورتحال میں companies prices increase بھی کرتی ہیں اب وہ increase جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک جگہ پر economic conditions inflation rate یا exchange rate بڑھنے سے companies prices کو بڑھاتی ہیں تو عام طور پر cost inflation جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ company یعنی country میں import جو raw material ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں exchange rate کی وجہ سے تو اب آپ کو afford نہیں ہو رہا آپ کا margin کم ہو رہا ہے تو آپ price increase کریں گے increase demand بعض وقت آپ کی demand بڑھ جاتی ہے increasing demand کی وجہ سے بھی آپ کو اپنی prices بڑھانے پڑھتے ہیں اگر آپ اپنی سپلائے نہیں بڑھا پا رہے ہوتے ہیں اس طرح ہی lack of supply بعض وقت بالکل اس سے related concept ہے تو یہ وہ reasons ہیں ان کی وجہ سے آپ prices کو change کرتے ہیں cut کرتے ہیں یا increase کرتے ہیں اچھا اب اس کے حوالے سے ایک اور ڈلچسپ ڈائیگرام ہم ڈسکس کریں گے جو کہ price changes میں اور ہمارے response کے حوالے سے ہیں تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھئے کہ ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام اب کھلی ہوئی ہے اس میں option number one ہمیں بتاتی ہے کہ price changes کے حوالے سے ہمارا response کیا ہوتا ہے کہ ہم نے price change کی ہیں پہلی چیز پوچھی گئی ہے has comparator cut price کیا comparator نے prices کو cut کیا ہے اس کے دو جواب ہیں پہلا ہے کہ no اگر comparator نے price cut نہیں کیا ہے تو پھر کیا ہے hold current prices continue to monitor comparator's price لیکن اگر comparator نے price cut کیا ہے اس کا جواب yes میں ہے تو پھر کیا ہوگا will lower price negatively affect our market share and profits فوراں ہی آپ نے بھی price cut نہیں کر دینا ہے سوال پوچھنا ہے کہ comparator کے prices کام ہونے سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا اگر ہمیں فرق نہیں پڑے گا تو price maintain رکھیں لیکن ہاں اگر ہمیں فرق پڑے گا تو پھر یہ ہے کہ can should effective action be taken کیا ہم کوئی action لے سکتے ہیں اس پر اگر comparator نے price کام کیا ہے اور ہم effect بھی ہو رہے ہیں اگر ہم کوئی action نہیں لے سکتے ہیں تو then retain the existing prices لیکن اگر option yes ہے کہ ہاں ہم action لے سکتے ہیں تو پھر ہم کیا action لے سکتے ہیں وہ ہمارے پاس options ہیں price reduce کر دیں perceived value کو raise کر دیں improve quality and increase price launch low price fighting brand ذرا تھوڑا وقت اس پہ گزاریں گے ان options کے اوپر دیکھئے یہ تو سیدھی option ہوگی آپ نے price comparator نے کم کی آپ بھی کم کر دیں اگر آپ effect ہو رہے ہیں effect برابر ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ prices کم کیے جائیں آپ سمجھتے ہیں یہ بری بات ہے اس سے negative effect آئے گا تو آپ پھر کیا کریں raise perceived value پھر competitor نے price cut کی ہیں آپ اپنے same price پر value بڑھا دیں کسٹمر کو incentive ملیں آپ کے ساتھ stay کرنے پر اگلا یہ ہے کہ ایک اور interesting چیز quality اور improve کر دیں price اور بڑھا دیں کیوں تاکہ یہ message ملے مارکٹ میں کہ بھائی ہم کوئی compromise quality compromise والے لوگ نہیں ہیں ہم نے price reduction of the competitor پر response یہ دیا ہے کہ quality بھی بڑھا دی اور پیسے بھی بڑھا دی یا یہ ہے کہ اپنی اس brand کو maintain کریں اور competitor کی اس حرکت کو جس میں اس نے price cut کیا ہے اس سے deal کرنے کے لیے آپ ایک fighting brand لے آئیں جو کہ competitor کے low price کو effect کریں اور آپ اپنی main product کے ساتھ continue رکھیں مجھے امید ہے زیزہ انہمان کہ آپ کو price pricing 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 factors جو pricing کو effect کرتے ہیں pricing methods or pricing strategies کلے روی ہوں گی thank you very much مجھےnez مجھے امنی ڈی نی نے امنی backlog